مرد اور عورت اس معاشرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اور ان کا اپنے سماج کی ترقی میں کردار ادا کرنا لازمی ہے ہمارے معاشرے میں کئی خواتین ایسی ہیں جو اپنا کردار با خوبی نبا رہی ہیں لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جو اپنے مسائل کا مردانہ ور مقابلہ کرتی ہیں اور ان خواتین کے لیے ایک مثال بن جاتی ہیں جو معاشرے میں کچھ کرنا چاہتی ہیں اور جب وہ کچھ تھان لیتی ہیں تو وہ کر گزرتی ہیں ہم آج سب موجود ہیں پاکستان ومن کرکٹ ٹیم کی ایک اوبرتی کھلاڑی آئے ہم سے آپ کی ملادہ کرنا لیزبت بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ یہاں پر آپ آئی ہیں کچھ اپنے بارے میں بتائیں اپنی ارلی دیس کے بارے میں بتائیں کیونکہ آپ کی سٹوری کافی انسپائرنگ ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ کافی جو فیمل سپورٹس ومنز ہیں یا جو کھینا جاتی ہیں لڑکیاں اونٹے ڈی کا فیلچ پائے رہے ہیں پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتی میری پہلے بھی آپ سے اس موضوع پر بہت ہو چکی ہے ٹھیک تو بتانا کیا ہے ہر کام میں بہت سٹرکل کی ضرورت ہوتی ہے اور پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ مسئلے مسائل تو ہر گھر میں ہوتے ہیں بہت زیادہ ہمارا معاشرہ ہی کچھ ایسا ہے کہ باہر نکلتے ہی لوگوں کی نگاہ دوسری طرف سے آٹھ جاتی اسی بندی پر فوکس رہتی جو الگ سے نظر آتا ہے تو لہذا ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہیے میرے ہی ہاتھ سے ایسے کیا ڈیفیکلٹی سے جب آپ کھیل رہی تھی گھر میں کیسے سپورٹ کرتے تھے فادر یا جو آس پاس کے بھائی مہن کیسے سپورٹ تھی یا دوشترات جو ترم کی کیسے سپورٹ تھی آپ کو سپورٹ تو مجھے اتنی خاص نہیں تھی ٹھیک ہے تو والدین کی بیک گرونڈ بھی ایسی خاص نہیں تھی کہ وہ مجھے ہر ٹائم ہر پل مجھے سپورٹ کریں کچھ چیزیں ایسی ہوتیں ان کے اختیار میں بھی نہیں ہوتی انسان کو بھی وہ اپنے اندر ڈال ڈالنے سے ہی وہ چیزیں جس کا آپ کو شوق اندر ہو تو پھر آپ ہر چیز کو فتح کر لیتے ہیں لہذا بیک گرونڈ اتنی خاص پورس مجھے سکتے ہیں میڈیم میڈر لوگوں میں سے کہہ سکتے ہیں تو اتنا خاص نہیں تو آپ نے کامی سٹرگل کی ڈومیسٹک کھیلی کنیل کالج میں کھیلتی رہا پھر اینکسی میں اپنے کھیل ہے کافی تو ہم اس کو درہ سٹوڑی کو شورٹ کرتے ہوں میں بتائیں کہ وہ جب آپ کو کال آئی انٹرنیشن کرکٹ کے لیے آپ نے ٹول کیا فرس ٹول آپ کا اتشاہ انڈیا کے لیے تھا جائے تو اس کا بتائیں سرنا سرنا فرس ٹول آپ نہیں انڈیا کا نہیں تھا انگلڈ کا تھا تو آرگائرڈ اور انگلڈ کا تھا جب مجھے فرس ٹول آپ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا ٹیم پاکستان میں نام ہے لوگ تو خبریں دیکھتے مجھے تو وہ بھی دیکھنے کا شوق نہیں تھا تو اچانک مجھے مید خیرے تو ہمارا لڑکوں کے ساتھ مید تھا LCC میں اپس میں ہمارا مید تھا تو مجھے کال آئی تو میں نے کہا شاید پیسے ہی تو مجھے کسی نے بتایا مبارک ہو تمہارا پاکستان ٹیم میں نام آگیا ہے مجھے اس بات کا جسے کہتے ہیں نا خوشی میں نے کہا ایسے ہی ہے فری اے میں آگیا ہوگا یا کیمپ میں آگیا ہوگا لیکن مجھے یہ پتا چلا تھا کہ ہم نے مرید کے کیمپ کرنے اٹینڈ کرنے جانا اس کے بعد کراچی جانا کراچی کے بعد ہم نے ادھر جانا پھر میرے سچ مانا کہ میرا پاکستانی ٹیم میں نام آیا اور پندرہ میں آیا ہے تو ابھی مجھودہ دور میں جو ایک فیمل کرکیٹر ہے یا فیمل سپورٹس ویمن ہے اس کو کیا مسائل درپیش ہے سوسائیٹی میں سوسائیٹی میں دانیش پہلے ہی میں نے آپ سے بات بات بتائی کہ ہماری سوسائیٹی کچھ دوسرے ملکوں سے الگ ٹیپ کی ہے یہاں اسلامی ملک ہے ہر چیز کو بڑی مت نظر رکھ کر چلنا پڑتا ہے جیسے باہر کی لڑکیوں کو ہے وہ ہمارے اس ملک میں نہیں ہیں لیکن ہاں اب پی سی بھی ہر قسم کی سولتے مہیا کرنا لڑکیوں کو پیٹنس یہ وہ ایک الگ سے سسٹم انہوں نے بنایا اور جو انسی اے میں ہوتا ہے جو لڑکییں پاکستان کی ہلتی پر انسی اے چلی جاتی ہے کنیڑ کولیج ہے ایسا جو کنیڑ پولیج لڑکیوں کو سپورٹ کرتا ہے اگر ان کو کسی لڑکی میں ٹیلنٹ اثر آتا ہے تو اپنے کلپ میں بلا لیتا ہے ادھر سے پولیش کر کے لڑکیوں اچھا خاصا پیسہ سکھے لیتے ہیں کچھ کیس ہوا تھا کچھ فیبل کریٹرز ٹی وی پر کہ کافی حریصہ بھی ہے کافی برا محول بھی ہے آپ نے کچھ ایکسپیننس کیا یا آپ نے کچھ دیکھا بڑا کلوزلی یا کسی فرینڈ کے ساتھ ہوا اور جو آپ نے ایکسپیننس کیا ہوا تو وہ شیئر کریں کہ کیا محول ہے یا کچھ واقعی اس طرح کا سسٹم ہے اندر یا کچھ سپیسیپک پلیسی ہیں جہاں پر یہ ہوتا ہے اگر بات نکلی تو ہوگا آپ اپنے ایکسپیننس بتائیں میرا ایکسپیننس یہ کہ دیکھیں میں لڑکوں میں بھی کھیلتی ہوں لڑکیوں میں بھی کھیلتی ہوں مجھے یہ مہتر نہیں کرتا یہ لڑکے ہیں کیوں کیونکہ جب میں بائم نکلتی ہوں اب میرا اتنا کنفیڈنس اچھا ہو گیا کہ میں کسی بھی لڑکے کے ساتھ مقابلہ کر کے کھیل سکتی ہوں تو یہ چیزیں ہن بندے کو نہیں ملتی میں نے چھ سال لڑکوں میں کھیلا ہے صرف یہی چیز حاصل کرنے کے لئے کہ میں کنزیکٹیو ہو کے نہ کھیل ہوں لیکن عزبہ جیسا آپ کا براؤٹ اپ تھا ہن لڑکوں میں کھیلتی رہے بچوں سے آپ کھیلتی رہی ہن لڑکی کو شاید ایسا انوائرمنٹ نہیں ملتا لیکن میں ایک کچھ رہا ہوں کہ جن لڑکوں کو انوائرمنٹ نہیں ملا جب وہ لڑکوں میں جاتی ہیں جب اس طرح ان کو ڈومیسٹک لیول پر جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ہرائیسمنٹ ہوتی ہے تو آپ نے خود اپنے کلاب میں یا کئی پر ایکسپیننس کیا یا آپ نے دیکھی ہو کوئی ایکزیمپل آپ امیدے سے کیا کہ اس طرح سے ہوتا ہے نہیں ابھی فیلال میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا عزبت آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کے اپنے راہے میں جو سسٹم میں خامیاں ہوتی ہیں اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیا خامیاں ان کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے سسٹم میں جو موجودہ اگر میں ومن کرپیٹرز کی بات کروں اس پہ سکتا ہے سسٹم میں جو خرابی ہیں وہ بہت دیر سے ہیں اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہمیں چاہیے اچھی پروریش کریں اور ان کو اس لائق بنائیں کہ آپ کا مینٹر مائنڈ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ ڈٹکے کھیلو کسی بھی چیز کا مقابلہ کرنا تو آپ نے ڈٹکے کرنا ہے میرے صاحب سے انسیٹیوٹوں نے مہت ضروری ہے اب یہ آپ کیا رہے تھے کہاں میں کمی ہے ڈمیسٹک کرکٹ ہماری کمزور ہے یا ہمارے بار سٹرکچر نہیں ایسا یا سکول میں کرکٹ کم ہے جس طرح نائنٹیز میں ہوتی تھی سکول کی کرکٹ ٹیمز ہوتی تھی ڈپارٹنس کی ٹیم ہوتی تھی اب اس طرح کیاں کو کمی لگ رہی ہے کرکٹ کافی زیادہ ہو گئی ہے یا آپ اپرچنیٹیز زیادہ ہیں یا پھر کہیں پہ کچھ کمی ہے جو ہم پوری کر سکتا ہے کہ پاکستان کرکٹ پورٹ جاں پر کام کر سکتا ہے اپرچنیٹی تو بہت کام ہے ہر لڑکی کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں آنے جانے میں پروبلم ہوتی ہیں واحد کنیڈ ہے جو لڑکیوں کو چھوڑتا بھی ان کی پوری ذمہ داری لیتا ہے ایسے کے کلاب ہونے چاہیئے کولوجیز میں ایسے کے کلاب ہونے چاہیئے جو لڑکیوں کو سپورٹ کریں اور بھی بہت سی گیموں میں سپورٹ کرتے ہیں کرکٹ میں بھی کرنا چاہیئے اسی لئے کنیڈ گولی سب سے اچھا کلاب ہے وہاں سے لڑکیاں نکلتی ہیں بے شک وہ کسی بھی طبقے سے کسی بھی یعنی کہ گربت میں ہو یا امیری میں ہو ٹیلنٹ کے حساب سے ان کو پولیش کیا جاتا ہے اس کی حساب سے پھر لڑکیوں کو اس لائک بنایا جاتا ہے وہ ڈومیسٹی کا ہمارا تو کنیڈ کا بہت اچھا اور ایل سی کا بھی اچھا بہتر ہے مگر باز ایسی جگہ جہاں کرکٹ ہائی بڑا اچھا لگا لیکن ابھی کچھ سیریس واتوں سے اب فنی سائیڈ کا آتا ہوں اور آپ سے کچھ ریپیٹ فائر ایک گیم کہہ لیں گے اور اس میں آپ کو صرف تین سیکن میں جواب دے دیں تو میں کچھ چیزیں آپ سے پوچھوں اور آپ کو آپ نے وہ نام بتانے اس لڑکی کا جو اس لائن پر سب سے زیادہ فٹریکتی ہے چلے سب سے زیادہ کھانا کون کھاتا ہے ٹیم ٹیم میں سب سے زیادہ کھانا سب سے آپ سے کھاتی ہے کچھ ایکسپیسی ہوئی آلی آلی ہاں اور سب سے زیادہ سوتا کھانا ٹیم اور سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو جوک کرتا ہے سب سے زیادہ جو جو کرتا ہے پلہ آلی ایسا کوئی نہیں ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ چوگلیاں آپ کو لگتا ہے جو سب سے زیادہ چھوڑتا ہے وہ تو مجھا بھی کوئی نظر نہیں آیا اچھا آپ کا فیورٹ کریٹر کھول ہے میرا فیورٹ کریٹر میر میں بیلیم سن بھی اچھا ہے ٹھیک اس کے بعد سمیت بھی اچھا ہے لیکن آج جو زیادہ بیسٹ کرتا ہوں کوئی نظر نہیں یہ پھٹراہ کوئی کسی عرم لگتا ہے اور کونسیر سپینل سا جس نے آپ کو انسپائر کیا گریبزم Schröth ہم اچھا لگتا ہے شوہ میں آئی اور امید کرتا ہے کہ جلد ہم آپ کو انٹریکشنٹ ٹھی میں دیکھیں گے جی نظر یہاں تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتا ہمارا آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ ہمیں اپنے فیڈباک سے ضرور رکاہ کے جاتھ اللہ ملہ ملہ موسیقی